ہجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے وہاں ہزاروں فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں اتنا ثواب ہے اور وہاں اس طرح گناہ جھڑتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں حالانکہ وہ تھوڑا سا فاصلہ چند قدم آٹھ دس قدم مشکل سے بنیں گے مگر اس دونوں رکنوں کے درمیان آپ ربنا آتینا فی الدنیا یہ دعا زیادہ پڑتے ہیں اللہمین نا نسلک العفو والعفیہ یہ دعائیں پڑتے ہیں مگر وہاں اتنی تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے حجرِ اسود کے بوسے سے تواف شروع ہوگا اور وہیں آ کر ختم ہوگا رش ہوتا ہے سب کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا اس کی طرف ہتیلیاں کر کے ہتیلی چوم لیں آپ کے پاس چھوڑی ہو لکڑی ہے اور وہ پاک ہے وہ اس کی طرف کر کے اس کو چوم لیا تو یہ بھی حجرِ اسود کا چومنا ہے اور حجرِ اسود کو چومنے کا ثواب کتنا ہے جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا اللہ اللہ تعالی جسم جسمانیات سے پاک ہے مگر ثواب اتنا بتایا گیا جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا یہ جنت کے پتھروں میں سے جنت کے یاکوتوں میں سے ایک یاکوت سفید رنگ کا تھا حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے قبدتل ید ہاتھوں میں آ جانے والا اب وہ تکڑے تکڑے ہو گیا ہے تو وہ کالے پتھر میں وہ تکڑے جمائے ہوئے ہیں چاندی کا کٹورہ اس کے اردگرد لگا ہوا ہے وہ سارا پتھر حجرِ اسود نہیں اس میں چھوٹے چھوٹے تکڑے ہیں جو حجرِ اسود ہیں یہ پتھر جب آیا تھا جنت سے سفید تھا اس کی چمک جہاں تک گئی اس کی اونچی چمک کا لفظ روشنی اتنا روشن تھا اس کی چمک جہاں تک گئی وہ حدودِ حرم بنی حرم کی حد نو میل ہے چاروں طرف نو میل تک اس کی پتھر کی روشنی گئی وہی حدودِ حرم بنی تو جب جنت کے ایک پتھر کی اتنا روشنی اتنا چمک ہے میرے نبی کی کتنی چمک ہوگی وہ تو جنت با واپنا کتنی چمک ہے چیئا جنس اتنا چر شک روشنی زی intensely چیختان بہنا تک گئی یہاں تک گئی با واپنات کļ چیزنا چلاتا چیزிے انکٹیں Drew جمکر ہے تو جنت